یہ ہمارے گھر کے باہر یہ سوسائیٹی کے باہر ڈرائی فروٹ کی شاپ ہے جن کے پاس جو ہے بہت ہی اچھا ساف ستھرا ڈرائی فروٹ ہے پرائسیز تو ویسے ہی آسمان کو چھو رہی ہیں ہر طرف تو میں نے اس کا جو ہے پھول مکھانا پاورڈر بنانا تھا ساتھ ہی میں نے ممپھلی خریدی ان کے پاس ڈرائی فروٹ سارا بہت اچھا تھا یہ چلغوزہ تھا جس کی پرائس میں نے پوچھی تو دس آزار آٹھ سو روپے کیجی چلغوزہ تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ چلغوزہ تو نایاب ہے ڈرائی فروٹ سارا ساف ستھرا اور اچھا تھا میں نے خریدے پھول مکھانا اور اس کے ساتھ میں نے ممپھلی لی تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی دھیر سارے ہیر سو امان میں رہیں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے فاکس نیٹ لوٹس سیڈ بھی اسے کہا جاتا ہے پھول مکھانا تو میں آپ کے سامنے جو ہے پھول مکھانا کا پاودر بنا رہی ہوں تو آئیے اسے پھول مکھانا پاودر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آل ریڈی جو ہے میں نے فلیم نیچے سے آن کیا ہوئے یہ کڑھائی ہے اور میرے پاس تقریباً تین سو گرام جو ہے پھول مکھانے تو میں اس کو بغیر آئیل کے بغیر گھی کے کڑھائی میں اس کو روست کر رہی ہوں ہلکا سا اسے براؤن کروں گی پھول مکھانا جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے اس میں کیلشیم فاس فورس اور میگنیشیم بھرپور ہوتا ہے بہت فائدہ مند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور فائدہ مند چیز ہے اس سے چہرہ آپ کے بال ہلڈی ہوں گے استعمال کیا کریں انٹی ایجنگ ہے سردرد کمردرد میں بھی بہت مفید ہے میں نے اسے بہت زیادہ جو ہے براؤن نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا میں اسے براؤن کروں گی ہلکا سا اسے روست کرنے کے بعد پھورا جو ہے میں اسے گرائنڈر میں پاودر شیپ میں پیس لوں گی آپ اسے استعمال کریں گے تو نتائج جو ہے بہترین ہوں گے اس کو جو ہے ایک ہلڈی غزہ بھی کہا جاتا ہے دوسرا یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ شوگر والے پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اگر شوگر ہے تو میں بھی اس کو استعمال کرتی ہوں اور یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بچے بڑے بھوڑھے سب کھا سکتی ہیں میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں تو میں اس کا پاودر بنا کر رکھ دوں گی میں جب بچوں کے لیے رات کو دودھ گرم کرتی ہوں یا ملک شیک بناتی ہوں تو میں وہی پاودر جو ہے اس میں دودھ میں مکس کر کے بچیوں کو بھی دے دیتی ہوں اور میں خود بھی لیتی ہوں ویسے نہار مو بھی اس کا استعمال کرتی ہیں صبح آپ جو ہے رات کو سات سے آٹھ دانے یا دس دانے دودھ کے ایک کپ میں بھی گوئے کر رکھ دیں نہار مو وہ دانے آپ جو ہے وہ دانے پہلے یہ والے مکھانا کے یہ دانے پہلے کھا لیں اس کے بعد جو ہے آپ دودھ پی لیں اس کا استعمال بھی بہت اچھا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو اب میں جو ہے گرائنڈر میں پیس رہی ہوں بلکل جیسے ہلکے سے گرم ہے تو میں اس کو پیس کے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پاودر فارم میں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پیس لیے آج کل جو بھی ڈرائی فروٹ والی شاپس ہیں یا بڑے بڑے سٹور سے یہ ہر جگہ سے یہ آویلیبل ہے اب تھوڑا مہنگا ہو گیا ہے تھوڑی پرائز زیادہ ہو گیا ہے لیکن چیز بہت اچھی ہے آپ خود بھی لیں بچوں کو بڑوں کو سارے گھر والوں کو آپ استعمال کروائیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نیمت جو ہے ایک بہت بڑی ہم سب کے لیے بہت بڑی نیمت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اس کو جو ہے بچیوں کو جب ملک شیک بچوں کا بنا رہی ہوتی ہوں تو ملک شیک میں بھی میں پاودر ڈال کے دے دیتی ہوں کیونکہ وہ صبح صغیرے نہار مو نہیں لیتے اور میرے ہسمنٹ جو ہیں اس کو پاودر کو صبح کے ناشتے میں چائے کے ساتھ بھی ایک چمچ چائے میں ڈال کے بھی لے لیتے ہیں ضرور بنائیں یہ ایک نیمت ہے نیمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ سب کی دعاوں کو سب کے لیے دھیر ساری دعائیں ہیں اس سے جو ہے آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی سردرد کمردرد بھی آپ کا دور ہوگا تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امال اللہ اللہ حافظ